موسیقی 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 میں جب چاہے تبدیلی کر دوں گا جہلہ مشارف نے آئین کو جس طریقے سے توڑا ایک نہیں دو دفعہ اسمبلیوں کو جیسے فارق کیا جت سائبان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اپنی جگہ پہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن اب ایک نئی بحث شڑی ہے کہ اس وقت جو آئین پاکستان ایک حدود کا تائین کرتا ہے اداروں کا چاہے وہ عدلیہ ہو مکننہ ہو یا اگزیکٹیو ہو کیا ان کے ماہ بین کسی قسم کی کوئی کشمہ کا شروع ہو سکتی ہے الیکشن کے حوالے سے کیا یہ الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہوں گے صحیح طور پہ جائیں گے لیکن یہ اداروں کے ماہ بین جو تصادم ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ اشارہ کر رہے ہیں یہ کس طرف جائے گا اس پہ آج ہم بحث کرنے کے لیے ہم نے زہمد دی اپنے سٹوڈیو میں وسیم سجاد صاحب کو سابق چیئرمن سینٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورڈ کے سر آپ کو بہت شکریہ سینئٹر جعوید عباسی صاحب مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے شکریہ آپ کا سبھی انسار عباسی صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیو تینکیو جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید صاحب ہمیں لارڈ سٹوڈیو سے جوائن کر رہی ہیں مہم آپ کے ابھی بہت بہت شکریہ آپ سب کی اجازت سے وسیم سجاد صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا سر یہ جو کل فیصلہ آیا آپ نے تصویلاً اس کو دیکھا پڑا سپریم کورڈ اور پارلیمان کے معاملات کو آپ سے بہتر شاید کوئی نہ سمجھتا ہو تو کشم کش ماضی میں بھی ہوتی رہ بہت سارے واقعات کے آپ اینی شاید ہیں تو اب موجودہ حلاس میں کیا دیکھتے ہیں کہ چیز آگے بڑھ جائے گی یا ہم کسی اور تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے سپریم کورڈ نے ایک فیصلہ دیا ہے جی اور کیونکہ ایک الیکشن کا محول ہے اور جلس جلوس بھی ہو رہے ہیں تو اس میں تنقیب بھی ہوتی ہے لیکن میرا خیال میں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورڈ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی آئینی شک کی یا قانون کی تشریح کریں اور جو پاکستان کا نظام ہے آئینی نظام اس میں یہ ہے کہ کوئی قانون پاکستان کے اندر آئین کے خلاف نہیں بن سکتا اور یہی اصول ہے جو کہ امریکہ میں بھی ہے ہندوستان میں بھی ہے آسٹریلیا میں بھی ہے جہاں بھی بھی ایک رٹن کانسٹیٹیوشن ہوگی وہاں پہ اس قسم کے اصول ہوتی ہیں تو سپریم کورڈ نے اس پراظر میں دیکھا ہے کہ آئین کی جو شک ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اور سکسٹی ٹری اے اس کے ساتھ آرٹیکل سیونٹین اس کی موجودگی میں کیا کوئی شخص جو کہ نائل ہے قومی اسیمبلی کا الیکشن لنے کے لیے وہ پارٹی ہیڈ بن سکتا ہے کہ نہیں تو انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ جی پارٹی ہیڈ نہیں بن سکتا اب اس سے اگر اختلاف ہے فیصلے سے تو ایک اور راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریویو کیا جائے اور کوئی اگر غلط ہی ہے اس کو سامنے لائے جائے تو وہ ایک راستہ قانون ریاض ہے لیکن اگر یہ الیکشن کا ایشو بن گیا تو اس سے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مشکلات آئیں گی دوسرے یہ ہے کہ آج جس کا آپ نے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی یہ آزاد ہے سی ایسے لڑ سکتے ہیں میرے شعال میں زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ وہ کچھ وقتیں دیتے اور کہتے کہ بھی یہ کوئی غیر معمولی سی صورتحال ہے جس کا کسی کو انتاظر نہیں تھا تو کوئی حرق نہ ہوتا اگر یہ الیکشن بجائے تین کے دس کو ہو جاتے یا بارہ کو ہو جاتے یا پدنہ کو ہو جاتے تو ایک پارٹی کو محروم کرنا کہ وہ اپنے نومنیز کو الیکشن میں لائے میرے شعال میں مناسب ہے کہ ان کو اجارت دینی چاہیے اور شاید مسلم لیگ نون اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کرے گو عملا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی الیکٹ ہوگا اس کو حق ہوگا وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لے چونکہ ان کی حمایت ہوگی نون لیگ کی الیکٹ ہو کے وہ نون لیگ میں شمعہ کر سکتا ہے لیکن اصولی طور پر شاید مناسب ہوتا ہے کہ ان کی یہ دیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک جسٹس ناصر جعوید صاحبہ ہے آپ نے بات سنی وسیل سجاد صاحب جو بات کر رہے تھے میں دوبارہ وہی سوال دور ہاؤں گا اور وہ یہ کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جو مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف آئے حالی ہم میں دیکھا دوسری جانے سیاسی قیادت ہے جو تھوڑی سخت الفاظ زبان استعمال کرتی ہے ان فیصلوں پر تنقید کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ان کا حق ہے کہ وہ فیصلوں پر تنقید کریں اور ماضی کا حوالہ بھی دیتے ہیں عدلیہ کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں تو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک ٹینشن ہے اداروں کے مابین یا نہیں یقیناً ٹینشن تو ہم سب محسوس کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صورت کے حال پیدا ہوئی ہے اس میں جو اس وقت مکننہ کے ممبرز ہیں اور جو انتظامیہ کے ہیں وہ حکومت ہی ہے نا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید عدلیہ جو ہے وہ ہمارے خلاف پارٹیزن ہے لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی میں سمجھتی ہوں کہ جو کرتار ہے آپ کے الیکٹرونک میڈیا کا اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور چوتھا پلر جو سٹیٹ کا ہے اب مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے بعد وہ ہے میڈیا اور آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سنسنی سیز انداز میں خبروں کو نہ بیان کیا جائے اور تصادم کی طرف نہ لے جایا جائے یہ سوال از خود کہ کیا تصادم کا امکان ہے ٹینشن ہے ایسے سوالات جو ہے نا وہ ایک تیدا کرتے ہیں تقرار کا اور تصادم کا محول اور یہ ماحول جو ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں جو ہیں وہ زیادہ پرنکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا اس میں بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ اس میں سلح کلی کروائیں نہ اس کے کہ وہ آپ اس میں تصادم کی طرف لے جائے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ ایک ٹینشن آپ نحسوس کرتی ہیں اور ایک طرف سے بیانات آتے ہیں سیاستدان آزاد ہیں بیانات دینے پہ تنقید کرنے پہ جد صاحبان اس طرح بیانات نہیں دیتے لیکن وہ فیصلے کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جو فیصلے سختائے نون لی کے خلاف ہوں یا ہم یہ نہیں کہتے کہ فیصلے وہ غلط ہیں لیکن یہ کہ جو بھی فیصلے کیے نون لی کے اپنی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ فیصلے وہ ان کے خلاف آئے ہیں اور شاید جیسے آپ نے بات کی تھی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پارٹیزن ہیں تو جب دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی ہے تو میڈیا تو میرے خیال میں تھوڑا اسی چیز کو ریپورٹ کرے گا جو لوگ بات کر رہے ہیں یا میڈیا آپ سمجھتی ہیں کہ ریپورٹنگ میں بھی احتیاط کرے ہیں ان کی بات جو ہے وہ سنسر کرے یہاں سیلف ریگولیٹری پروسیس ہونی چاہیے میڈیا کی نہیں کہ باہر سے کوئی آپ کے اوپر مسلط ہو کہ آپ آپس میں ایک بنا لیجے کا کوئی آف کانڈکٹ کچھ سنداز میں صبر کو ریپورٹ کرنا ہے سنسنی خیزنگ نہیں کرنی ریٹنگز کی طرف نہیں جانا قوم کی سالمیت کی طرف جانا ہے قوم کی ترقی اور سالمیت کا انحصار اس بات پہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو لوگ سنتے ہیں اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ جس بات کو توجہ جی جاتی ہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے خواہ وہ ریڈیو ہو اور خواہ ٹی وی جہاں ٹی وی کی رسائی نہیں ہے وہاں پہ ریڈیو ہے جہاں بجلی نہیں ہے جہاں کوئی اور طریق نہیں ہے خبر پہنچانے کا دیکھیں ملہ ریڈیو جو تھا اس کا کتنا اثر ہوا جو خواتین تھیں جس وقت ہم نے ہینڈ اوور کر دیا سوات کو ان لوگوں کو جو دہشتگرد تھے اور پھر انہوں نے انہیں خواتین کے ساتھ کیا حشر کیا جس کی وجہ سے پھر ان کو وہاں سے فارق کرنا پڑا تو یہ میڈیا کے کردار کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میڈیا ہم سب مل کے کتنی اب تو میرا خیال ہے ساٹھ چینل ہیں وہ اس انزاز میں چلیں اور میرا خیال ہے بیسلی میٹنگ ہونی چاہیے آپ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے قوم کو آگے لے جانا ہے مصبت انزاز میں کیا بات کرنی ہے بہت فرق پڑتا ہے بلکل صحیح جعرد عباسی صاحب آپ کی جماعت کی ایک تاریخ تو ہے کہ جو سجاد علی شاہ صاحب کی دور میں ایک واقعہ ہوا اور لوگ اسی کا حوالہ دیتے ہیں اور بار بار یہی خدشہ زائے کرتے ہیں کہ تصادم تصادم اور جو بیانات کچھ سخت آپ کی جانب سے آ رہے ہیں فیصلوں کے خلاف جو کہ ایک حق بھی ہے آپ کا لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ شاید وہ ریڈ لائن کروس کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اس فیصلے کے بعد کیا صورتحال دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ ایک تو ہم نے ہمیشاں جتائی کے عمداروں کی طاب عزت کرتے ہیں سپریم کورٹ آفاکستان کی عزت ہے کرنی چاہیے ہوئے یہ کوئی حسان نہیں ہے یہ سبت نے ایسا کرنا ہے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ادارے ایک دوسرے کے اقرام میں رہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیشنے کوشن سے جو محول ایک پیدا کیا جارے سپریم کورٹ میں جو ججمیٹ آئے یقینہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو ججمیٹ دے لیکن اگر وہ ایسے ریمارکس پاس پریں جس سے ایک میسیج بڑھ جاتا ہے تو اگر یہ مہربانی کر کے وہ ایسے ریمارکسی اپنے ایبزرویشن کیس کے دوران دیتے ہیں وہ میڈیا چلاتی ہے بار بار جاتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کسی کو جواب دینا پڑتا ہے لہذا اس سے کنشویجن بھی پیدا ہوئی ہے پولیٹیکل کنسلورشی بہت بڑی ہے اب جو تنامہ کا فیصلہ آیا پہلے وہ سب کئی دہوں کو ڈسکس ہوگئے اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے اور ہم اس فیصلے کو ڈسکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں یہ ہی ہمارے خلاف ہویا ہے فیصلہ بائیس تھا کوئی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم نے ریویو پٹیشن میں اپنے پوائنٹ اٹھائے تھے تو اس کو یہ مطلب کی حیطہ پر نہیں لینا چاہیے یا ہم سپریم کورٹ کے خلاف ہیں یا سپریم کورٹ کے خلاف ہمارا تو یہ دینا ہے کہیں یا ہم مجھے ہم سجاد صاحبے قادمی کا فیصلہ کسی عدالت میں آتا ہے اس کو یہ اختیار ہے کوئی اس ججمنٹ کے اوپر بات کریں اس ججمنٹ کے اوپر اپنے پوائنٹ وہ اپنے ذین میں بنائے اس پوائنٹ ریس کریں اپنی اپیل میں اس لئے اپیل کا حق بھی آج ہے اب جو کل کا یہ فیصلہ آپ دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ ایک کو یہ ہے کہ یہ پوری پارلیمان ایک لا پاس کیا تھا یہ قانون پاس ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا گیا تھا ابھی جب فوجی عدالتوں کا کہہ سپریم کورٹ اپاستان میں گیا ججر صاحبان نے کہا کہ دیکھیں ہم ان کے پارلیمان کے وزدوم کا احترام کرتے ہیں ہم سمتے ہیں کہ پارلیمان اگر کوئی قانون بناتی ہے تو بڑا کلیکٹیو رسڈوم ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو گھنوڈ ریلٹیز کا بہت زیادہ پتا ہے لہذا ان کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے ہم سٹرائک ڈاؤن نہیں کریں گے تو ہم سمتے ہیں کہ بہتر ہے میں سمجھا تھا کہ یہ اصول کل کے اس میں بھی سمجھنا چاہیئے تھا کہ جناب یہ بھی پارلیمان نے ایک قانون بنایا ہے پارلیمان نے پاس کیا ماظرینہ سے ٹائٹ ڈاؤن تو نہیں کیا نہیں میں نے کہتا ہوں کہ ہمارے خلاف تو فیصلہ دیا ہے اس کے حقوق پورا نہیں بھی کیا تو جہاں چیٹو جیس تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی دسکوالی فائی ہے وہ نہیں مل سکتا اب پر دسکوالی فائی کل ووٹ ملا کے پڑھیں ملا کے پڑھتے میں نے کہا کہ وہ ووٹ دینے کا تو اس کو آکھا ابھی تک نیا نواز شریف صاحب ووٹ تو دے سکنے کل کوئی کہہ دے کہ ان کی ووٹ شامل تھی اور ایک آدمی میں نہیں بن گیا ہے اور وہ ہی میں نے کل ملک بن گیا تو وہ بھی چھیک نہیں ہے تو یہ تو بھی اصول کے خواہد آف ہے جو سب سے جایتا ہم سنجھ دیں کہ آج تک اگر ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی فیصل دے آئے تو انہوں نے جو ان کے ایکشن تھے ان کو ہمیشہ غیلیٹ کلا دیا ان نے کہا ہے کہ اس دوران جو ایکشن ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے یہاں پی سیو کے جزیز کا فرقہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تھا غلط لیکن جو ایکشن وہ کر گیا ہے پیس جسٹس ڈوگر صاحب ان کو انہوں نے قانونی کور دے گئے جہاں دیکھیں کہ ہمارے سنیٹ کے الیکشن جاری تھے یہ معاملہ اجیٹیٹ ہوا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں ان کو چاہیے تھے کانون پانس ہوا تھا اس کے درمیان ہو رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس پر کامل کور دیتے ہیں جناب جو ایکشن اس وقت ہمارے چاہے ہم نے انہوں نے اچھا ہی طور کا الیکٹ کیا تھا ہم نے قانون پانس کیا قانون آج نہیں رہا سکریم کورٹ لیٰذا وہ جو ہم ان کے ایکشن تھے ان کو بھی کہ آج اس ملک کے اندر جب یہ سنیٹ کا الیکشن شروع ہو گیا ہماری جماعت تو آج انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے جناب کی جو کہ نیٹیگٹ آپ نہیں دے سکتے آپ کے اندر جیز آزار میں یہ ایک جماعت کو الیکشن سے باہر رکھ یہ پوری جماعت آپ سنیٹ کے الیکشن سے ہماری باہر ہوگی ہے عذاب کر دیا گیا کیا یہ ملک کی خدمت ہوگی کیا یہ جمہوری کی خدمت ہوگی کیا اس سے کل سوال نہ اٹھائے گا اس طب سے بڑی بات ہے کہ آج اتنی انسرٹینٹی ہے اس کا کون جواب کلتے ہیں سارب آج صاحب یہی بات کہ انسرٹینٹی ہے اور مسلم لیگ نواز کا دعویٰ جیسے ابھی سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ شاید ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو باہر رکھ دیا جائے ان کو دیوار سے لگایا جائے ان کا ایک خطشہ ہے ان کا الزام ہے یا ان کا ایک اپنا انیالیسز ہے آپ اس سے گئی نہیں کرتے ہیں یہ تو اب اقیق میں ڈیکٹریٹرز کی رول کی بات نہیں کرتا وہ تو ہوئی نہیں سکتا نا ایوین جب سیولین بھی گارمنٹس پاہستان میں رہی تو وہ کنٹرول دی رہی ہیں ہمیشہ پاہستان میں ڈیموکریسی کنٹرول دی رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کون کنٹرول کر رہا ہے انہوں اس بیعث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن جس طرح سے پالٹیکس ایوال ہونی چاہیئے پاہستان میں اس طرح سے پاہستان کی پالٹیکس کو ایوال ہونے کی کی بھی اجازت نہیں دی گئی اچھا پھر میں دو باتیں چھوٹی سی پہلے وہ چونکہ آپ نے تینوں بیریسٹرز کو اور آپ نے بلایا لیگر ایکسپرٹس کو جسٹس ناصرہ صاحبہ نے جو کہا نا کہ پلر کی بات کی اور فورت پلر میڈیا کی اس پر چھوٹا سا میں کومنٹ کروں گا کہ وہ ایک پلر اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ یہ تمام باقی تمام تینوں پلرز کی بھی ایسی تحسی کر کے چھوڑ دے گا یعنی پورا جو جو چھت ہے نا خطرہ یہ کہیں چھت کرا دے سو سلف ریگولیشن ہی کبھی نہیں کریں گے it needs to be regulated strictly regulated ہم بھی قانون کے پابند ہیں اور اس کے لیے پیمرا ہے انسٹویشن ریٹونک میڈیا کے لیے انفورچنیٹلی پیمرا کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں ملٹیپل فیکٹرز اچھا اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں اور کروں گا کہ چونکہ وسیم سجاد صاحب نے سپریمیسٹری ہوتا کانسٹویشن کی بات کی جو کہ جائز بات ہے بات کر تقریروں میں ٹھیک ہے اس کو نہ مانتی ہے ہماری جیڈیشری نہ اس کو مانتی ہے ہماری پارلیمنٹ نہ ہماری حکومت باقی کو تو چھوڑ یہ نا وہ تو آئین کو جو فرض کریں جو ہسٹری میرا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سپریمیسٹری ہوتے کانسٹویشن کو کوئی نہیں مانتا یہ سیلیکٹو جسٹس جو ہے نا اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ نے اگر دیکھیں کل تو صرف چیز جسٹس آپ نے بڑے واضح طور پر کہا کہ آئین جو ہے وہ اب پارلیمنٹ سپریمیسٹری کہنے کی بات ہے یہ بات صرف کہنے کی ہے میں یہاں پہ آپ کو درجلے مسائلے دیتا ہوں جہاں پہ آئین کی والیشن ہوتی ہے اور جس میں جوڈیشری بھی انوالو ہے جس میں جوڈیشری فرص کرے میں مسائل دیتا ہوں سود کے بارے میں آئین کیا کرتا ہے سود کو کس نے پروٹیکٹ کیا ہوا مجھے بتائیں پارلیمنٹس میں بھی پارلیمنٹ نے بھی اور جوڈیشری نے بھی یہ کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا اچھا اس طرح اور مثال یہ آج کل جعوید ابائیس صاحب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں زینب برڈل کیس کے باد ایک ایشو آیا کہ جی پبلک ہینگی ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ اسلامیک پنشمنٹس کے اوپر کس نے لگایا بین کہ جی پبلک پنشمنٹ نہیں ہوگی جوڈیشری نے لگایا نائیٹو کی یا نائیٹی فور کی جزمنٹ مجھے بتائیں یہ آئین کے تحت ہے کہ نہیں یہ سوش کی بات یہ دیکھیں میٹھا میٹھا جس کو جو میٹھا لگتا ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑا کڑا تو تو یہ چیز نہیں چلنی چاہیے اور یہ میں صرف جیوڈیشری کی بات نہیں کر رہا جیوڈیشری بھی یہ کرتی ہے پارلیمنٹ بھی یہ کرتی ہے اور ہمارے پولیٹیشنز گارمنٹ ایگزیکٹیو یہ بھی یہ کرتے ہیں سو اگر سپریمیسٹیو تا کونسٹیشن کو مانتے ہیں تو بھی پورے آئین کو عمل درامت کریں یہ نہیں ہوتا کہ جہاں آپ کو آپ کو اچھا لگے جو آئین کی دفعات وہ تو آپ کہلیں کہ ٹھیک ہے باقیوں کو آپ ایک نوٹر پر وصیم سے جا ساتھ یہ جب سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے تو آپ کے شال میں کیا اگر وہ کونسٹیوشنل کوئی پیٹیشن ہو یا اس طرح کوئی میٹر ہو تو ان کو کیا گراؤنڈ ریالیٹی پلیٹیکل ریالیٹی یا جو انسرٹینٹی کی بات کی اس کو اس کو بھی وہ مددے نظر رکھتے ہیں یا بلکل کتاب اور قانون کے جب بحث ہوتی ہے تو یقیناً یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں حالات ملک کے سامنے ہوتے ہیں قانون جو سامنے ہوتے ہیں تو جو انٹرپریٹیشن یعنی تشریق کی اصول ہیں وہ بھی کافی واضح ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کریں تو کون سی چیزیں سامنے رکھنے چاہیے اس میں ڈیویٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے آرٹیکلز کو بھی دیکھا جاتا ہے کتابوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کوئی سابقا نظیر ہو اس قسم کی یا اس حصول پر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری دیکھی جاتی ہیں تو یہ ایک نظام ہے یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ انہوں نے ایک قانون کو کل ادم کیا ہو گوئیس کیسے تو کلیم نہیں کیا اور انہوں نے اس کی تشریح کرتی ہوئے کہا ہے کہ اس کو ہم سکسٹی ٹو سکسٹری اور سکسٹی ٹری اے اور سیونٹین اے کیسے کے خود سامنے رکھتے ہوئے اس کے پڑھیں گے لیکن جہاں میں آپ کو ریٹن کانسٹویشن ملے گی مثلا ہندوستان میں خوانین کو آئین کے خلاف کئی دفعہ کہہ کہ رد کیا گیا ہے امریکہ میں ہوا ہے پاکستان کے اندر ہوا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو خاص خصوصاً ایک فیصلہ جس کے سفیاسی اثرات ہوں یا سفیاسی اثر پڑے تو وہ پھر ایک میرا سوال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جعوید عباسی صاحب نکاح کہ سینٹ کی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کی جماعت کو ایک طرح سے ٹیکنیکلی باہر کیا گیا اگرچہ ازاد امیدوار کے طور پر ان کے جو امیدوار ہیں وہ لڑ سکتے ہیں تو یہ کہنے کہ سینٹ کی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ایسے موقع پہ جب ایک بڑی ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے ملک میں اور عدالت عظمہ کے سامنے ایک کیس ہے تو کیا وہ اس چیز کو بھی جس ساکتا ہے وہ سکتا ہے انہوں نے اس پہ اور کیا جب جنیجہ صاحب کی اسیمبلی کو تحریر کیا گیا تھا یہ رالبین ایٹی سکس ایٹی سیم ایٹی سیم ایٹی سیم ایٹی ایٹی بات ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو پذن تھا صدر پاکستان نے اٹھایا ہے یہ غیار آئینی تھا اس کے باوجود ہم اسیمبلی کو بحال نہیں کرتے اور ہم جو الیکشن پروسس جاری ہے اسی کو جاری رکھنا چاہیے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے گراؤنڈ ریائیلٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی فیصلے کو وہاں اس کا اطلاق ایک خاص پرین کے سے کیا یہ چیز سامل رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور سوچا کہ کبھی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور ابھی بھی موقع ہے کہ اگر ایلیکشن کمیشن میں اس کو نہیں مانا تو ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس میں سکتے ہیں ایک پوائنٹ تھا جو موس کنٹرویشنل پارٹ جو کل آئی جیجمنٹ آپ دیفیکٹو ڈاکٹرین کے تحت ہمیشہ آپ نے ماضی میں جو فرض کریں اپوائنمنٹ آپ کو ٹھیک نہیں لگی ان کے تمام اقدامات کو آپ نے کہا کہ وہ وہی پہ رہیں گے مجھے بتائیں اس میں اگر یہ کہل دیتے تو کیا حرش تھی جو کہ ہونا چاہیے تھا سکتے ہیں ایکزائٹلی یہی پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہا تھا جسٹس ناستہ جعوید صاحبہ جو وسیم سجاد صاحب اور سارب باسی صاحب میں بات کی سوال یہ ہے کہ جیسے جنرل مشارت صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا یا اور دیگر فیصلے آئے تو یہی کہا گیا کہ کیونکہ یہ اقدامات ہو گئے ہیں تو ان کو ایک تاپوز مل گیا اگر پارلمان سے نہیں ملا تو عدالت کے ذریعے تو کیا یہ بہتر تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو آپ نے ڈیکلیر کیا کہ وہ پارٹی صدارت کے لیے اہل نہیں ہیں لیکن جو فیصلے ہیں ان کو بھی کال ادم قرار دینا آپ کے خیال میں مناسب ہے کیونکہ ماضی میں مثال میں لیا ہے کہ ایسی لوگوں کو تاپوز یا ایسی فیصلوں کو تاپوز دیا گیا ہے جس کے طرح ان سارب آسی صاحب اشارہ کر رہے ہیں جی وہ پی سیو جیجز کے بارے میں اور دوگر کورٹ میں جو فیصلے کیے تھے ان کو رہنے دیا بہال لیکن وہ صورت سے حال کچھ اور تھی اور یہاں میں آپ کو اشارت میں بتاؤں کہ آٹکل ایٹ کیا چاہتا ہے آٹکل ایٹ is the first آٹکل which comes in chapter 1 under the fundamental rights اسی سے شروع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں اور پھر اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ اسی آٹکل ایٹ کا ہے the state shall not make any law in contravention of the fundamental rights granted by the constitution and if it does then that part to the extent of the contravention it shall be declared void اب void کا لفظ استعمال ہوا ہے اور میں سمجھت ہوں یہاں تشریح انہوں نے void کے لفظ کی ہے open ending بھی چھوڑ سکتے تھے اور چھوڑ دیتے تو کوئی مزایکہ نہیں تھا لیکن ہم اب ججوں کی جگہ نہیں لے سکتے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کا اترام کرنا ہم پر لازم ہے کیونکہ تشریح آئین کی جیسے ذکر ہوا بار پار یہ ہے ہی ان کا فریضہ کہ وہ آئین کی صحیح تشریح کریں اور جو پہلے ہو چکا اور میں اس بات پر میں یقین کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اب کبھی غلط تشریح نہیں ہوگی اور انشاءاللہ آئین کو کوئی توڑ نہیں سکے گا اور یہاں کوئی adventure جو ہے وہ آکے تو یہاں پہ غصب نہیں کر سکے گا لائرز مومنٹ میں میرا خیال ہے اس بات کو ختم کرتی لیکن جو ایک نکتہ ہوتھاتے ہیں انشاءاللہ ہوگا اگر کبھی خدا کا خاصتہ ہے جسٹس صاحب ہے جو انسار عباسی صاحب نے بھی بات کی اور یہ اکثر آپ نے بھی سنی ہوگی سیاستدانوں کے موز سے بھی کہ selective justice کہ ہم نے دیکھا کہ شاید نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کے کیسز میں کوئی تھوڑی سی ارجنسی ہمیں نظر آئی ہو سکتا ایسی بات نہ ہو لیکن لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جنرل مشرف کا کیس بھی یہاں پہ چل رہا ہے باقی لوگوں کا کیس بھی یہاں پہ چل رہے ہیں تو ان کے بارے میں ارجنسی کیوں نہیں ہے یہ ایک نکتہ اٹھایا جاتا ہے جو آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزرا ہوگا اس پر کیا کہیں گے اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں ارز کروں کہ جنرل مشرف کو جو یہاں سے باہر بھیج دینے کے اقزامات تھے وہ انہی کے لئے خود تو کیا ہوا ہے حکومت ان کی ہے ایسی ایل پر ڈالنا کام تھا انٹیریئر منسٹری کا انٹیریئر منسٹری ان کی تھی انہوں نے ان کو جانے دیا اب وہ وہاں پہ نہیں ہیں ان کو ریائیٹ پیٹریئٹ کرنا ہمارے لئے میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے تو ان کی ٹائلز پر چالی نہیں سکتا نہیں تو یہاں ہوتے تو اس کو اپنے منطقی انجام انجام تک لی جانا ضروری تھا ٹھیک جاویے دواسی صاحب یہی بات کی جو آپ کے جواب دیئے کہ جواب اچھتر کہتے ہیں کروڑوں دفعہ آپ دسکاف کر چکے میں تو ایک سیاسی بات کی کہتا ہوں کہ واقعی سب پر ٹائل ہونا چاہیے تھا ان کا بھی ہونا چاہیے تھا اوکین علاقوں میں گئے ہیں کس پر گئے ہیں یہ سب کو پتا ہے اگر یہ ٹائل نہ شروع ہوتا تو شاید یہ چیزیں جو آج نظر آتے ہیں یہ ہوتھی بھی نہ یہ اگر ٹائل جہاں شروع ہوا ہے تو اس کے پھر بڑے بڑے اس کے کونسیکونسز ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جنم و شرف کے ٹائل میں نے کہا اس سے ابتدا ہوئی ہے چیزوں کی اور وہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں وہ ساری پاکستان کو پتا ہے اور یہ چیزیں اسی طرح آگے آج بھی چل رہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ ان کو لیڈر کون ہوگا میں سمجھوں کہ آج میاں صاحب کو اگر اس کے دارے سے اتا دیا گیا تو آج بھی میاں صاحب کا ایک کنٹرول اس جماعت کو اوپر ہے آج بھی جس شخص پہ میاں نواز شریف صاحب آت رکھے گا وہ اس پارٹی کا پریزنیٹ ہوگا جو کل بھی فیصلے ہوئے تھے آج وہ خود کرتے ہیں یا آج ٹکڑڈ مینج گئے ہیں کائندہ ٹکڑڈ دے گا یہ فیصلے سیاسی انہوں نے ہی کرنے تھے پہلی جیجمنٹ جو آئی ہے تنامہ کی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید میاں نواز شریف کو جب نکال دیں گی تو یہ جماعت تیتر بیتر ہو جائے گی اور اس جماعت کے لوگ سب سے زیادہ فائدہ اللہ کے فضل سے ہماری جماعت کو اس فیصلے سے بھی ہوئے لوگوں نے وہ بیانیات میاں نواز شریف جو بات میں لوگوں میں جا کے کہیں ہیں لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے لوگوں نے کنویڈنس ہوئے اور جس طرح ان کا اور آج بھی ہمیں یہ سمجھیں کہ سیسی طور پر آپ کسی لیڈرز کو جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہو جو مکمول لیٹر ہو جس کو ہمایت اوصل ہو جمع پاسکان کے لوگوں کی اس کو کسی اس طرح ہٹا نہیں سکتے اس کو اگر آپ یہ کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف آجائے فیصلہ آگیا ہے آج وہ نہیں رہے کچھ اثر پہلے بھی نہیں تھے پر اویرز مشریف صاحب کے زمانے میں ملک بدر کر کے آپ نے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کو آنے نہیں ہوگا اس کی عادت کو یہ اب نام ختم ہو گئے کہ جہاں سے چھوڑی تھی وہاں لوگوں نے ان کو لاکر بٹھایا ہے کہ نہیں بٹھایا لہذا ان فیصلوں سے آج کا جو فیصلہ ہے اس سے یہ ضرور نقصان ہوا ہے کہ آج ایک بہت بڑی کنفیو جاتا ہے یہ جماعت کو الیکشن سے باہر رکھ رہی کی پوری کوشش ہے کیونکہ آج ٹھیک ہے کہ آزاد الیکشن آپ لڑ سکتے ہیں لیکن مسئلہ مزید لیکن آپ کو بھی آپ بھی سیاسی سوز بوجھ رکھتے ہیں بہت اچھی قانون سے بھی واقف ہیں خود بیرسٹر ہیں تو کیا آپ کی جماعت کو پتا ہوگا کہ یہ کیس چل رہا ہے فیصلہ حق میں بھی آسکتا ہے خلاف بھی آسکتا ہے تو اس کا پہلے سے کوئی تیاری ہو سکتی تھی یا یہ کہ جو الیکشن کے ٹکٹ آپ نے جاری کی ہے وہ پارٹی کی جانے سے یا ان لوگوں کے اس پر کیا کیا جاتے تھا تو آپ کے ذہن میں تو ہوگا ہمارا تو پکا خیال تھا کہ پارلیمان کے بردم سے یہ فیصلہ آئے پارلیمان نے یہ لا پاس کیا ہے سپرین کوٹ آف پاکستان کہ پارلیمان کے اس فیصلے کو نگاہ سرقدر کی نگاہ سے دیکھے گی اور وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے یہ سیاسی جماعتوں کا حول ہے سیاسی جماعتیں جس پچھائیں اپنا صدر منتخب کال لیں میاں نواز شریف صاحب الیکشن چونکہ لن نہیں سکتے ان کو ڈسک والیفائی کتنے عصے کے لئے ابھی تک تو ان کو امت انہوں نے رکھا ہوا کہ امت بھرک کے لئے انہوں نے اس کو کہا ہوا کہ وہ ڈسک والیفائی ہیں تو ان کو الیکشن کو لن نہیں دکھتے تھے ہمارا خیال ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کا ہے اس نے ایک سیاسی جماعتوں کا ہے کانون اس کو پاس کال دیا ہے وہ میں تو پکا خیال تھا آپ کا خیال تھا کہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا ایک بات انسان صاحب یہ جو انہوں نے کی کہ سیاستدان یہ اب نے دیکھا کہ سیاستدان کیونکہ ریٹائر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ اس کو کوئی آوڈا لینے سے آپ روک دیں لالو پرچات یادف کے بارے میں نے دیکھا کہ ان کو اگر عدالت سے سزا ملی تو ان کی جو وائف تھی ان کو وہ آگے لے کے آگے اب میاں صاحب اگر نہیں ہیں ایز ای پارٹی پریزیڈنٹ لیکن فیصلے جاوید صاحب نے کہا وہ ہی کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی تو ہٹا دیا لیکن الٹیمیٹ ڈیسیڈن ہونی کا لیکن ابھی ایک تو یہ کہ ایک ایبوڈیشنری پروسس چاہیے اس ملک کو کہ پولیٹکل پارٹیز بنے ہیں ہمارے ابھی ہمارے ملک میں ایک فیکٹ ہے اور کہ جی فیملیز کا جو جو ایمپیکٹ ہے جو انفرنس ہے پولیٹکل پارٹیز کے اوپر بہت زیادہ ہے تو یہ ایک پروسس ہمیں ریکوائیڈ ہے لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ ان پرنسپل میں اس بات پر اگری کرتا ہوں کہ بہترین لوگ جس طرح آرٹیکل سٹو 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 بہترین لوگ ہماری پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے اور بہترین لوگوں کو ہی پولیٹکل پارٹیز بکاوز رول موڈلز ہیں انہوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے یہ سب کچھ ہونا چاہیے اس کیس میں جو مسئلہ ہوا کہ میاں صاحب کو جس بیسز کے اوپر ڈسک والیفائی کیا وہ بہت ہی ویک بیسز تھی اور بہت ہی کنٹرویشنل بیسز تھی اب وہ جو کہتے ہیں اگر اندارانگ سائیڈ اپڈا لاؤ اس ویک فہستے کی ویز سے اب اندارانگ سائیڈ اپڈا لاؤ یہ تو وہ کیٹنگری آگئی ہے تو اس لیے مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ فہستہ پہلا جو ویک آیا تو اس کے کنسیکونس میں یہ سارا کچھ یہ سب کچھ ہوا تو ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا چونکہ بات ہو رہی تھی میں جرم شرف کی دیکھیں جرم شرف کے خلاف پروسیڈ کرنا نہ گارمنٹ کے باس میں ہے جسیت صاحبہ کہہ رہی تھی نا گارمنٹ کی مجال کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے اور نہ ہی میں بڑا بڑا عزت احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری جوڈیشری میں بھی گتھڑ نہیں ہے آپ پارفل لوگوں کو نہیں تچ کر سکتے اس ملک میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جب یہ شاہر حجت ہوئی اور ایک اور ہمارے وہ جو پیس پارٹی کے ان کو تو ہستار سے نکال کے جیل میں ڈالا جب ایف آئی سی میں جب چلے گئے تو مشرف صاحب کسی نے بولا کسی نے بولا کہ یہ کیوں چلے گئے ان کو بھی لے کے آئے ہیں اس طرح کوئی کسی کی حمد ہی نہیں ہوئی اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں دیکھیں انفرچنیٹلی بات یہ ہے کہ جو افرحان کیس میں کرمنل انویسٹیگیشن کا کہہ دیا انہوں نے کہ یہ دو فورمہ جنرل ہیں انکہ آپ کرمنل پروسیڈنگ سٹار کر دیں ایف آئی اے کو کہا گیا مجھے بتائیں اس کو ہم سب بھول گئے ہیں کہ نہیں بھول گئے جوڈیشری بھی بھول گئی گارمنٹ بھی بھول گئی پارلیمنٹ بھی بھول گئی کسی کی حمد نہیں دو تین دن پہلے کچھ سابق جرنیلوں کے سلاف نیب نیک رہی گا وہ اچھا کیا وہ انہوں نے بڑے بڑے پریشن کے بات کیا لیکن یہ کہا بات آئیں جنرل مشارف کے مطلق ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ان کے خلاف آپ پروسیڈ کریں وہ اب گم سم بیٹھ لیے نیب کہ کس مشیبت میں فضل گئے ہیں کس مشیبت میں فضل گئے ہیں لیکن ایک فیکٹ میں آپ کو بتا دوں پولیٹیشن اور سیرل سرونس کو اٹھانا بڑا آسان ہے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا بعد میں انکوائری کریں گے سوچیں گے کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں جیلوں میں ڈال کے یہ جو نیب جو کرتی رہی ہے تھوڑا سا اس کو اکروس تا بورڈ بھی کریں جو کہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ٹھیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈالنا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے جب تک کہ you are 200% sure لوگوں کی عزتیں ہوتی ہیں تو اس طرح عزتیں اچھالتے ہیں باقی سب کی مریعہ اچھال ہوتی ہیں لیکن جب آپ بتاؤں میڈیا بھی سیاستدان کی عزت اچھالنا آسان ہوتا ہے اسی طریقے سرکاری افسروں سیل سرونس کی باقی آپ ذرا بات کر کے دیکھیں بلکل بچیز اجازہ آپ بھی بار بار یہ سوال کا سامنا کرتے ہوں گے selective justice جسٹس کے جو بات کی ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط بات ہو ایسا نہ ہو اپنا کام بالکل صحیح طور پر کر رہے ہو لیکن جب یہ دو چار مثالیں سامنے آتی ہیں تو لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ واقعی ان کا بھی ایک ٹرائل چلا تھا کیا ہوا اس کا کبھی کوئی بات کی یہ حکومت کو بلا کے پوچھا کہ بھئی وہ کدھر ہیں صاحب کیوں نہیں آئے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس کے بارے میں دیکھیں جی یہ چونکہ سیاست میں اُلد گیا ہے اب دیکھیں نا ہڈیویہ کا فیصلہ پی ایم ایلین کے حق میں آیا کچھ فیصلے خلاف آتے ہیں اب جوڈیشری پہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی مشہرف کو جانے دیئے مشہرف صاحب کو جانے دیا حکومت میں اور جوڈیشری کا ٹیسٹ اب آتا کہ وہ ملک میں ہوتے اور جوڈیشری کچھ نہ کرتی انہوں نے تو ایک ٹرائل بنایا تھا ٹرائل جاری تھی اور ان کو باہر جانے دیا اور ابھی بھی انہوں نے حکم کیا کہ ان کو واپس لاؤ اور یہ واپس لانا بھی حکومت کا کام ہے وہ انٹرپول کے ذریعے لاسکتے ہیں اور درائے سے لاسکتے ہیں تو میرا خیال ہے جوڈیشری پہ بغیر کسی وجہ کے اور پورے حقائق سمجھیں کہ تمجید کرنا مناسب نہیں ہے اور دیکھنا چاہیے کہ بھی جوڈیشری میں کہاں کتائی کی ہے اور میرا شیال میں اگر کوئی ادارہ اپنے آئین کے مطابق کام کرتا رہا اور ستر سال سے کرتا رہا تو وہ جوڈیشری ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جوڈیشری ہر قسم کی آرڈر کر رہی ہے تنکیر اس لیے کہ سلاسل میں ادر کیا ہے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری اس وقت کافی انڈیپیننٹلی اور اسٹرٹیبلی اپنا کام کر رہی ہے ٹھیک ٹھیک بلکل صحیح جسٹس صاحبہ یہ جو بات کی جوڈیشری کام کر رہی ہے بلکل یقیناً اچھا اپنا کام کر رہی ہے لیکن جب ماضی کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی اس میں جانا نہیں چاہتے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک اور ڈیبیٹ بھی چلی اور وہ یہ تھی کہ ملک میں ایک کانسٹیٹویشنل کورٹ ہونی چاہیے اور یہ ایگریمنٹ تھا چارٹر او ڈیموکریسی کے تحت ساری کو انپلیمنٹ کرتی یہ کورٹ بنتی اور پھر یہ معاملات اس میں جاتے یا نہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت ہماری ہے سپریم کورٹ یہ تو کانسٹیٹویشنل کورٹ ہے اور جو بھی ہے یہ کانسٹیٹویشنل میں جو وضع کیے ہوئے ان کے اختیارات انہی کے مطابق چل رہی ہے بگر میں آپ سے بالکل اس بات پر اتفاق کرتی ہوں کہ ہماری جوڈیشری نے شروع میں جیسے یہ غاصبوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے فیصلے دے دئیے منیر کی کورٹ میں اور اس کے بعد دیگر بھی یہ جو اب ریسنٹ ہوا تھا مشرف کے حوالے سے اور اسی طرح اس سے پہلے جو یوزر پیشنٹ دیار نے کی تھی ان کو انہوں نے ریٹیفائی کر دیا جوڈیشری نے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کی تاریخ میں ہمارے لیے ایک بہت سیاہ دھبے ہیں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جوڈیشری نے بھی دیکھ لیا ہے کہ اگر وہ صحیح تیسلہ کرتے ہیں تو تمام عوام ان کے ساتھ ہیں اور اگر وہ غلط فیصلے کریں گے تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی اور میں سمجھتی ہوں غلط فیصلہ کرنے کا امکان چاہے وہ کسی یوزر پر سے ڈر کے بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا اب جو جوڈیشری ہے اس کی زیادہ طاقت ہے پہلے سے اس لیے کہ جو مومنٹ ہوئی تھی فر ایسپریشن دیموکرسی کانسٹیٹوشن رول آف لاو اور لیبریشن آف تجیجز اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوا ہے ماحول بدل گئے ماحول ہی سے تمام عدالتیں بھی چلتی ہیں اس وقت جب انہوں نے فیصلے کیے تھے ان کے حق میں زیا کے اور اور انشاءاللہ بہتر نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا جاوید عباسی صاحب ماضی کا حوالہ دینا تو آسان بھی ہے کیونکہ پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس منیر کی بات کی انہوں نے اس کے بعد جنرل زیا اللہ جنرل مشارف پی سیو ججز لیکن سیاستدان بھی تو حصہ رہے نا وہ بھی ان کا آلائکار بنے سیاستدان ہی تھے جنہوں نے جنرل مشارف کو دیجٹمیسی بھی لیگل کا وہ کانسٹیٹیوشنل کور دیا تو پھر یہ تو دونوں طرف سے غلطیاں ہوئیں تو میرے خواہلے ماضی میں آپ کے خلاف پڑھنا چاہیے یا حوالے دینے چاہیے اگر آپ حوالے دیں گے تو آپ کے خلاف بھی حوالے موجود ہیں تکہ اس میں شک کوئی نہیں جو آپ نے کہا ہے تھی یہ تاریخ ہماری رہی ہے اور ہم سارے لوگس میں شامل رہے ہیں کوئی کتنا رہا ہے کوئی تھوڑا رہا ہے کوئی زیادہ رہا ہے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک وقت آگیا تھا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تینینڈ نہیں آگئی تھی جب یہ سی او ڈی سائن ہوئا ہے تو جماعتوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جماعتوں سے بھی غلطی ہوئی ہے ہم نے پارلیمان گرانے میں ایک جماعت شامل ہوتی تھی کہ مجھے حکومت مل جائے اور پھر کسی کا بھی علاقار بن جاتی تھی تو وقت ایسا غلطی ہوئی ہے تو آئیدہ نہ ہو اس کے بعد ایک معاملہ ضرور آیا ہے کہ پارلیمان کے اندر بڑی سختی بھی رہی ہے کچھ نے کوئی دور میں لیکن ایک ٹرزیشن بڑی سموتھ ہوئی ہے ایک حکومت گئی ہے اس نے الیکشن ہوئے دوسری آ رہی ہے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہے اور میاں صاحب کے جانے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ پارلیمان نے نیاب ذریعہ کل ہی ہماری پارٹی کے شاید خلقانہ باسی صاحب ہم چاہتے تھے کہ چیزیں آگے جائیں چیزیں کو آگے جانا چاہیے جمہوریت ابھی ہماری بہت تاوانا نہیں ہے سیاسی پارٹی کے اس طرح مضبوط نہیں ہے تو چیزوں کو تب ہی آگے جائیں گی کہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھ کر چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا اور وہ سبق کو ایک نہ سیکھے وہ سب کو سیکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپیز دینا چاہیے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹیچوشن سب سے بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس نے ایک آدمیہ پاور میں پوزیشن ڈیوائیڈ کا لی ہے کہ ایک زکتے کی کیا پوزیشن ہوگی جیوڈیسری کی کیا ہوگی اور پارلیمان کی کیا ہوگی وہ اپنے اپنے اگر ہم سارے امبر میں رہ کے کام کریں اور ایک دوسرے کا اعترام کریں اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں اور یہ دوسرے کی مدد کریں یہ سب پاکستان کی شرمت ہوگی بچکسمتی سے پارلیمان بھی اپنا کام کرنے میں اور اگزیکٹیو میں بھی کام کرنے میں ہماری بہت کمزوریاں رہیں گے پارلیمان کو درہا کے ہمیشہ رکھا گیا کہ آپ یہ کانون بنائیں گے یہ ہو جائے گا اگزیکٹیو ہمیشہ کہتی ہے کہ میری حکومت قائم رہا جائے تو باقی خیر ہے اس کو ہم اس پر رکھیں گے تو وہ جو کمزوریاں ہیں وہ ہماری سامنے آئی ہیں ہم ابھی تک ایک نیا لاکھ وری بیزرٹی کر سکے سارے مل کر کہ ہمیں بنانا چاہے تھے کہ ایک ایسا آدارہ بنا جائے جس پر سارے آدارے اکاؤنٹیں بڑھو تو آپ ہی نہیں کر سکے نہیں کر سکے یہ مانتا ہوں فیتر سارے بھی بیک آؤٹ کر رہی سارے جماعتیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہم جا کے ووٹ ڈال کے آتے ہیں لوگوں نے الیکٹ کیا تو آپ کو لوگوں کے آگے مجبور ہونا چاہیے لیکن ہمیں لوگوں کے آگے مجبور ہوتے تو سب سے زیادہ پاک اللہ لیڈر ملیان رواز شریف تھا جس کی حکومت تھی یہ کہ سب سے زیادہ تھی آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی جماعت کو یہ صرف کہا گیا کہ سینڈ میں ان کا ٹکٹ کا آدمی بھی الیکشن نہیں لڑھ سکتا ہماری بلکتان کے حکومت قائم تھی چین منسٹر ہمارا تھا اس جماعت کو دے دیا گیا چین منسٹر جن کے تین ایم پی بھی نہیں تھے تو یہ آپ کے بارات یہ 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 ہم نظر میں شہدی رہی ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا اور میرا کوئیسن ویسے ہوگا وہ جواب تو ہر میں ہاں تائم نہیں ہے وثین سجاد صاحب سے اور جسر ناشا صاحب سے کوئی کی پوچھنے میں ایک منٹ ہے لیکن کوئیسن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی ریڈی کول نہیں کیا جانا چاہیے جوڈیشری کو کرٹیزم ہونا چاہیے کنسٹرکٹر کرٹیزم اور پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے ریڈ نائنس کروس کی اور کنٹیمٹ کے نوٹسز بھی ایش ہوئے جو میں کہتا ہوں چلیں ہونے چاہیے سزا دیں نہ دیں وہ دیڈی سمتنگ ارس مجھے یہ بتائیں کہ ریسن پاس میں جنہ مشرف نے ایک پروگرام میں کیا کہا تھا کہ کس نے پریشر ڈالا تھا جوڈیشری کے اوپر اور اس پریشر کے کنسکنس میں مل سے باہر گیا یہ ساری دنیا کے سامنے دکھائے گیا ان کے خلاف کنٹیمٹ پروسیڈنگ کیوں نہیں ہوئی میرا افصل یہ چھوٹا سا سوال باکی غریبوں اخلاف ہو سکتا ہے نامے سوبریو نامے جنرل مشرف یہ تو یا وہ جواب دیں گی میں کہتا جواب دیں گی کہ وہ یہاں ہوں تو ان کے خلاف کنٹیمٹ چلے تو وہ تو یہاں آئی ہیں نہیں اتنا حق اوپر ان کو لانے کی کوئی کشش کر رہی ہے ٹھیک ٹھیک پلکل صحیح بہت شکریہ جسٹس ناصرہ جاوید طائبان طارب آسی صاحب جاوید آباسی صاحب وزیم صدیات صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی یہ بحث ہے جو چلتی جائے گی لیکن جیسے جاوید آباسی صاحب بات کیونکہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے اور جو عمل ہے جو ٹرانزیشن ہے جو دو ہزار آٹھ سے لے گا تک چل رہی ہے اگرچہ کسی وزیراعظم نے اپنا مدد پوری نہیں کی لیکن اسمبلیاں اپنی مدد پوری کر رہی ہیں یہ بڑی ایک پوزیٹیف بات ہے اگر نواز شریف صاحب پارٹی صدارت کے اہل نہیں بھی ہیں لیکن جاوید آباسی صاحب یہی کہنا ہے کہ فیصلے ابھی بھی وہی کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا صرف ایک صغر کے طور پر وہ اس وقت صراح سامنے نہیں ہیں بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوئے اجازت دیجئے خدا پیس